اسلام علیکم کیا آپ صرف ایک روپے میں کرونا کا علاج کروانا پسند کریں گے؟ یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے کوئی بھی وائرس بیکٹیریا یا ڈسٹ پارٹیکل وہ ہمارے موں اور گلے میں ہوتے ہیں تو اس میں غرارے اور سٹیم کے ساتھ وہ کافی حد تک جسم کے اوپر وہ حملہ ور یا بیماری پیدا نہیں کرنے کے قابل رہتے اور مر جاتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ کوئی بھی پیتھوجن پیتھوجن گلے سے نیچے ہمارے پیپڑوں کی طرف جاتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام رکھا ہوا ہے جسے میکیو سیلیری کلیرنس کہتے ہیں یعنی جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں بلغم کا نکلنا تو اس میں سینسٹیو جو لنگز کے ٹیشو ہے وہاں تک پیتھوجن یا ڈسٹ پارٹیکل کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہی جو ائر ویز ہے اس کے اندر ہی ایک ولائی سے ہوتے ہیں پروجیکشنز ہی ہوتی ہیں کہ جو کہ بیکٹیریا کو بھی وائرس کو بھی اور جو دوسرے بھی جو پارٹیکلز ہوتے ہیں انہیں جسم سے باہر نکال دیتے ہیں اور بیماری سے بچ جاتے ہیں تو کرونا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ لنگز کے اوپر بہت زیادہ ٹیک ہوتا ہے لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے یہ ایک صفائی کا نظام ہے دفاع کا نظام ہے لیکن جو بیمار لوگ ہیں خاص طور پر زیادہ ایج والے بڑھاپے کے ساتھ اور جو خاص طور پر سموک کر ایک سگرڈ بہت پیتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے اور ان کا یہ دفاعی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے وہ ویلائی صحیح کام نہیں کرتے تو اب ایک جدید ریسرچ آئی ہے کہ فولیک ایسڈ جو کہ ویٹامن بی کمپلیکس کی ایک قسم ہے وہ اس کو رپیر کرتا ہے اور اس سے یہ جو قدرت دفاعی سسٹم یہ بہتر ہو جاتا ہے اب یہ فولیک ایسڈ پچاس روپے کی سو گولیاں آتی ہیں یعنی ایک دن میں آپ دو گولیاں کھانی ہے ایک روپے میں دو گولیاں اچھا کیا فولیک ایسڈ خوراک میں بھی پایا جاتا ہے جی ہاں یہ کچھ فروٹ میں پایا جاتا ہے جیسے انگور ہیں کیلہ اس کے علاوہ پھر ایووکیڈو میں اور سٹرس کی جو ورائٹی ہیں یہ آج کل کنو وغیرہ آرہے ہیں سارے ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہول گرینز کے اندر پایا جاتا ہے جیسے یہ کنوہ کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر اوٹس کے اوپر اور جائی کے اوپر یہ جسے ہم کہتے ہیں بارلے اس کے اوپر پایا جاتا ہے فلیک سیڈ میں پایا جاتا ہے جو کہ یہ جیسے ورسہ کے ملٹی گرین آٹا ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے اور مرنگا کے اندر بھی پایا جاتا ہے یہ تاکہ قدرتی ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ یہ نٹس کے اندر بھی پایا جاتا ہے جیسے مونگ پھلی، بادام، چلغوزہ وغیرہ اس کے اندر خاص طور پر بیف کی کلیجی اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر کچھ سبزیوں کا اندر پایا جاتا ہے جیسے ساغ، پالک، میتھی، گوبی اور برسل سپراؤڈس اور خاص طور پر بروکلی آج کل آ رہی ہے ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ وہ ٹیسٹ کروالیں فولی کے سیڈ کا اس کے بعد نئی بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ بغیر کسی خطرے کے آپ یہ فولی کے سیڈ لے سکتے ہیں خوش رہے، آباد رہے خوشیاں اور آسانیاں بانٹیں اللہ آپ کو صحت بند رکھے